آج عدالت میں تفصیلات سامنے آئی ہیں جو کہ پولیس اور ایف آئی اے کی جانت سے جمع کروائی گئی ہیں عمران خان کے اوپر چوراسی مقدمات جو ہیں وہ پنجاب حکومت نے قائم کیے ہیں جو پنجاب میں درج ہوئے ہیں اور ترتالیس مقدمات جو ہیں وہ اسلام آباد میں درج ہیں عمران خان پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم ہے قومی ہیرو ہے سوشل ورک میں انہوں نے نام بنایا تعلیم فراہم کرنے میں انہوں نے اپنا ایک نام بنایا دنیا میں ایک ان کا نام ہے علم اسلام میں ایک پورا ان کا نام ہے اور پاکستان کی وحد وفاقی سیاسی جماعت کے وہ سربراہ ہیں ان کو بدترین جو ہے وہ انتقامی کاروائیوں کا سامنا ہے ایک قاتلانہ حملہ وزیر آباد میں ہو چکا ہے اور بار بار ان کو قتل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے ان کے گھر کے دروازے جو ہے وہ توڑ دیئے گئے ان کے اوپر اس طریقے سے ریاستی قوت استعمال کر کے حملہ کیا گیا ٹیئر گیسنگ شیلنگ بدترین پی ٹی آئی کے ورکرز کو جو ہے وہ اس وقت ریاستی جبر کا جو ہے وہ سامنا ہے جس پر آج پوری دنیا جو ہے وہ سراپہ احتجاج بنی ہوئی ہے چاہے وہ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی یومن رائٹس کی رپورٹ ہو انسانی حقوقی خلاورتیوں کے حوالے سے جو پاکستان میں ہو رہا ہے چاہے یومن رائٹس واج کی رپورٹ ہو چاہے عالمی میڈیا ہو وہ چیہ شیخ کے کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق موطل کر دیئے گئے ہیں ایک فاشست راج ہے ایک جنگل کا قانون نافذ ہوا ہے میں اپنی عدلیہ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اب حقائق آپ کے سامنے آگئے ہیں عمران خان کی جو پچپن سالہ عمران خان کا جو کیریئر ہے اس میں ایک ایف آئی آر نے درج ہوئی کیا وجہ ہے کہ یہاں پر گھنٹوں کے حساب سے ایف آئی آریں درج ہو رہی ہیں اب یہی رہ گیا کہ عمران خان کے سانس لینے کے اوپر بھی جو ہے ایف آئی آر درج کر دی جائے اس کے اوپر فوری جو ہے وہ عدلیہ کو نوٹس رہنا چاہیے اور اس بدترین انتقامی کاروائی اس ظلم بربریت کا جو ہے وہ راستہ اب رکنا چاہیے اس ملک کے اندر صاف اور شفاف انتخابات ہو کر عوامی حکومت کا قیام آنا ضروری ہے تاکہ پاکستان کے شہریوں کے جو حقوق پامال کیے جا رہے ہیں اس کا راستہ روکا جا سکے تھا حکومت کا فیرون کو بھی نشا ظلم پر ظلم وہ خلقت پر کرتا رہا ظلم اور جبر کی یہ گور دانستان حکومت کا آزادی صحافت پر کاری وار سچ کی آواز صدیق جان کو چپ کرانے کی کوشش ظلم کے خلاف علم بلند کرنے والے صحافی پھیڑ چڑھنے لگے عدالتی احکمات کے باوجود محب وطن صحافی بول نیوز کے بیورو چیف صدیق جان کو گرفتار کر لیا اف کیا ظلم ہے بول اس ظلم کے خلاف عالی عدلیہ سے انصاف کا منتظر ہے